پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں لائے گیا تھا اس کو اس حکومت میں نگرہ حکومت نے ختم کر دیا ہے اور اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پارا اور ہسپتالوں میں جب کوئی بھی شخص وہ کارڈ لے کر جاتا ہے تو اس کا علاج مفمن نہیں کروائے جاتا اب آج نگرہ حکومت نے ایک وضاحت کیے دو وزیر سامنے آئے ایک وزیر صحت جعوید اکرم صاحب ایک وزیر اطلاعات عامل میر صاحب اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ یہ سہولت 2015 میں میاں نواز شریف کی طرف سے شروع کی گئی تھی اور اس کا مقصد تھا کہ غریبوں کو مفتراج ملے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ غریبوں والی جو تفریق تھی ختم کر دی گئی بلکہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور ایک مافیا بن چکا تھا تو اس لیے اس سہولت کو ہم نے ایسے تبدیل کر دیا ہے کہ اب آپ کا شنافتی کارڈ ہی صحت کارڈ ہے اب کیا واقعی ابھی تک یہ سہولت عوام کے پاس موجود ہے ایک عام آدمی کے لیے موجود ہے حسن مرتضی صاحب سے سب سے پہلے میں سوال ان کے سامنے رکھتا ہوں پھر آئیشہ گلللہی صاحبہ مفتی قفایت صاحب کے بعد بھی چلیں گے تو حسن صاحب کیا پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں تو یہ بڑی اچھی ایک روایت قائم ہوئی تھی کہ ہر غریب شخص جائے اور وہ دس لاکھ ر بوجھ نہیں پڑے گا کوئی بیماری ایسی آ جائے گی تو اس کا بہتر علاج کروا سکے گا کیوں پھر اس حکومت نے اس اسکیم کو ختم کیا دیکھیں جی اگر آپ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ والی حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی جس میں بینزید انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا اس میں یہ صحت کارڈ جو تھا اس میں یہ پروگرام موجود تھا اور وہ اگر اس کو پڑا جائے بسپ کو تو وہ بڑا ہی وسیع تھا آپ کی جو پاورٹی تھی اس کے شلاف کو ایک بہت بڑا اعلان تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دراصل تو اسے شروع کیا لیکن وہ بعد میں میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کا آغاز کیا اور پھر جس طرح آپ نے بتایا اپنے سوال کے اندر اور پھر وہ عمران خان صاحب نے اس کو آگے بڑھایا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی کریڈٹ تھا لیکن وہ کیش کروایا گیا آنے والے وقتوں میں لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے اندر جو ہیلتھ ہے وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ فری ہے وہاں پہ آپ جا کے دل کے ہسپتال دیکھ لیں وہاں پہ آپ جو کینسر کے لیے کیا گیا ہے جناہ ہسپیٹل کے اندر سائبر نائف وہ دیکھ لیں پھر گمبٹ کے اندر آپ دیکھ لیں نائی سی وی ڈی جو ہیں وہ آٹھ یا دس ازلاع میں انہوں نے سٹارٹ کی ہیں اور وہاں پہ صرف سندھ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان جی بی گل گل بلتستان اور کشمیر کے لیے بھی کوئی بھی پاکستانی جاتا ہے وہاں پہ تو اس کا فری علاج اور اس کو وہ سہولتیں میسر ہیں پنجاب کے اندر ہی ہیلتھ کارڈ تھا اور پنجاب کے اندر یہ کرنا کہ یہ غریبوں کے لیے ہے یا امیروں کے لیے ہے وہ ایک سٹیٹ لائف کا پروگرام تھا اس کے ساتھ انہوں نے منسلک کیا تھا اور سٹیٹ لائف جو ہے وہ جس جس کو وہ سہولت دے سکتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی پروائیڈ کر رہے تھے ان کی جو ہیلتھ کے پروگرامز تھے اس میں جو ایڈیوکیشن کے پروگرامز تھے اس میں بھی سٹیٹ لائف اور باقی جو ہماری تھی ادارے وہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ہی اٹیچ کیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ اور اس کو کبھی بند کر دیتے ہیں کبھی چلا دیتے ہیں صحت سب کا حق ہے میں نہیں سمجھتا کسی کے لیے بھی کارڈ کا کوئی ہو وہ ہر آدمی کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہی ہیلتھ کارڈ ہے اور اس پہ سب کو جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے پاکستانی ہے سب کا حق ہے اگر ایک صوبہ دے سکتا ہے تو دوسرا صوبہ وہ سہلتے کیوں نہیں دے سکتا لیکن حسن صاحب یہ سندھ کا جو آپ نے ذکر کیا سندھ میں بھی اگر ایک انسٹیٹیوٹ کوئی ایک اچھا ادارہ کراچی میں موجود ہے تو وہ پورے سندھ کو کراچی آنا پڑتا ہے علاج کے لیے اگر ایک اچھا ادارہ گمبرٹ میں موجود ہے تو پورا سندھ یا کراچی سے بھی لوگ گمبرٹ جائیں یہ تو ہر شہر میں ہر شہری کا حق ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا زیادتی ہوگی نائی سی وی ڈی آپ دیکھ لیں وہ سکھر میں بھی ہے لارکانہ میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے دیگر جو ازلہ ہیں وہاں پہ بھی ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے نا کوئی ادارہ کہیں پہ بنا ہوا ہے وہاں میں کہہ رہا ہوں آٹھ کے دس ازلہ ہیں جہاں نائی سی وی ڈی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ ایک ایک دو دو کمز گم کمز گم ڈوینل ہیڈ کوارٹرز پہ تو ہے اور وہ ادارہ اس طرح نہیں ہے کوئی آدمی بھی جاتا ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور فری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ فری ہے پھر سائیبر نائیف جیسا مہنگا ترین علاج وہ بھی فری مل رہے ہیں آپ گمبرٹ میں چلے جائیں وہاں پہ چار کے پانچ بیماریوں کے علاج کیے جاتے ہیں جس میں دل کے امراض ہیں جس میں آپ کا کیڈمی لیور ٹرانس پلانٹ ہے جس میں وہاں پہ بھی کینسر کا انہوں نے سٹارٹ کی ہے اور وہ بلکل ایک چھوٹی سی تحصیل ایڈ کوارٹر ہے اس پہ بھی آپ اگر وہ سہودیں میسر ہیں اور پورے پاکستانیوں کے لیے پنجاب سے میں نے کئی بھیجے ہیں کئی لوگوں کو وہاں ریفر کیا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ وہ کروا کے آج بھی وہ دھویں دے رہے ہیں تو پنجاب کے اندر میں بھی اندر بھی یہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں کیا جاتا یہاں پہ تو آپ ہمارے پاس پی ای سی اے کی دار ہے اور پی ای سی آپ دیکھ لیں وہاں پہ مریض رول رہے ہیں چھے چھے مہینے کا ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے اب جس آدمی کو سٹنٹ پاس ہونے اگر چھے مہینے کا آپ ٹائم دے دیں انجو پلاسٹی کا تو وہ بچارہ کیسے سروائیو کرے گا ٹھیک ہے اب یہ سب پنجاب میں کینی ہو آئیشہ گلالہی صاحبہ جبکہ دو ہزار آٹھ سے اٹھارہ تک دس سال نون لیگ کی حکومت رہی اور اس میں پانچ سال وہ لوگ وفاق میں بھی رہے اب پھر پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو یہ ابھی یہ کارڈ کا بند کرنا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کام آدمی سے یہ اس کو جو صحیحت کی سہولت دستیابتی وہ چھینی جا رہی ہے اور پھر یہ پاکستان طریقہ انصاف کا خود پارٹ رہی ہیں کے پی میں پنجاب میں جو لوگ کوئی سہولت محسر تھی کیا واقعی صرف غریب آدمی سے فائدہ اٹھارا تھا یا ایک مافیا کی صورت میں اس میں کرپشن بھی ہو رہی تھی اور کرپشن ہوئی ہے تو پھر ان لوگ کو پکڑا کیوں نہیں گیا دیکھیں صحت ہے یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق ہر پاکستانی کا اور پاکستانی جو ٹیکس دیتے ہیں جو ان کے نام پر کرزے لیے جاتے ہیں اس میں ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے صحت پر سب سے پہلے خرچ کیا جائے کیونکہ آپ نوروے کو دیکھیں سویڈن کو دیکھیں ڈینمارک کو دیکھیں یہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہیلتھ کیئر اور ایڈوکیشن پر سب سے امپورٹنس ان کو دی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پاس ایک ہیلتھی اور ایڈوکیٹڈ ورک فورس موجود ہوتی ہے تو ہیلتھ کارٹ جو ہے میں نے جب میں پی ٹی آئی کا حصہ تھی تو اس وقت میں نے کچھ اس میں مطلب کچھ تو نہیں گراس میل پریکٹسز میں نے میرے نوٹس میں آئیں اور میں چاہتی ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب ہیں یا موسن نکوی صاحب ہیں وہ اگر کیونکہ پی ٹی آئی نے وہی چیز ویسے تو یہ صحت کارٹ کا نظام پہلے سے چلتا آ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور سے لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد جو اس میں مطلب ایک کرپشن کا بہت بڑا ایک لہر آئی تھی اس میں جو خیبر پر سنخواہ میں میں آپ کو بتاؤں کہ کاغذات میں لکھا جاتا تھا ایک کٹیگری کے جو باڈی امپلانٹس تھے یا جو سرجری کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ ایک کٹیگری کے پیسے اس میں لکھے جاتے تھے حالانکہ اس میں ڈی کٹیگری یا سی کٹیگری کی جو ہے وہ باڈی امپلانٹس اور چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی تھیں تو اس سے بہت سارے مریض جو تھے وہ بیچارے تو سرجری میں بے خبر ہوتے تھے کہ ان کو کون سا جو ہے وہ لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں میں یعنی ایڈز بھی پھیل گیا اور ایک تو اور جو یعنی ان کی صحت جو ہے اور مزید خراب ہو گئی کوئی ٹھیک جو ہے اس صحت میں بہتر ہی نہیں آئی تو بہت ساری کمپلانٹس صحت کارٹ کے حوالے سائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ نموستر نکوی صاحب کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ وہی چیز جو ہے پنجاب میں تو کاغذات میں یہ لوگوں کے سب پنجاب کے لوگوں کے ساتھ تو ظلم نہیں ہو جیسے خیبر پختنخواہ میں ہوئے تو آئیشہ صاحبہ یہ ساری چیز آپ کے علمے تھیں تو اس مطالقہ منسٹری سے مطالق آپ نے کوئی کمپلانٹ کرنے کی ہائی اوفیشلز کو کوشش کی جی ہم نے تو وقتاً فوقتاً کمپلانٹس کی لیکن ہماری کمپلانٹس سننے والا کوئی تھا نہیں کیونکہ پیسوں میں شریک تھے سارے شریک جرم تھے اوپر سے لے کر نیچے تک جو ان کے منشی خیبر پختنخواہ میں منشی تھے اوپر جو تھے وہ منیگالہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو پیسے کا شیئر جو تھا وہ سب کو جاتا تھا اور میں حقیقت بیان کروں گی خیبر پختنخواہ کے عوام کے ساتھ بہت ظلم ہوا سہت کا تو وہ بیچارے اگنورنٹ یعنی ایک ان کو اگنورنٹ رکھا بھی گیا ہے اور آرچہ صاحب اس میں کیا آمیر کیانی صاحب بھی میں ارباب صاحب ایک اور بات ہی کہنا چاہوں گی میں ایک دو نام لے رہا ہوں کہ اس میں آمیر کیانی بھی اور چودری صاحب بھی چونکہ یہ لوگ بھی اس وقت پی ٹی آئی کا پارٹ تھے جو استحقام پاکستان پارٹی میں یہ لوگ بھی اس میں موجود تھے کیونکہ آمیر کیانی صاحب تو وزیر سیحت تھے دیکھیں آمیر کیانی صاحب کے دور میں تو آپ کو پتا ہے کہ عدویات کوئی سات سو پرسنٹ جو تھی ہوں اضافہ ہوا تھا اور اس کے پر میں نے بھی بہت احتجاج کیا تھا میں تو اس وقت حکومت میں نہیں تھی لیکن میں از اپوزیشن میں نے اس کے پر احتجاج کیا تھا از عوام کے ریپیزنٹیٹیو کے طور پر کیونکہ اس وقت کینسر کی جو عدویات تھی یعنی کینسر جنہوں نے ہسپتال بنایا تھا انہوں نے اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کے دور میں کینسر کی عدویات مفت ملتی تھی اب جب ان کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو کینسر کی عدویات بھی جو ہے وہ غائب ہو گئی مفت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور لوگوں کو خرید کر لینے پڑ رہی تھی سات سو پرسنٹ اضافہ ہوا اور پھر کرونا کی جو چیزیں ہیں جو کرونا کے کٹس آئے تھے پاکستان کیلئے چائنہ سے اور فرنڈلی ممالک سے وہ بھی بیچ دیے گئے تو سات سو پرسنٹ اضافے کے بعد عوام نے جب احتجاج کیا عوام تو سب کچھ دیکھ رہے تھے تو آمیر کیانی صاحب کو ہٹا دیا گیا اور پھر پی ٹی آئی کا سیکٹری جنرل لگا دیا گیا یہ تو ان کے اوپر ایک اعتماد کا نشان تھا اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر یہ نیکسز جو تھا وہ پی ٹی آئی چیئرمین تک جاتا تھا تو یہ پیسے مل کر کھائے گئے ہیں میں ارباق صاحب ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ قوم مجھے سن رہی ہے اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی ملک میں یہ تو یہ تو عوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے لیکن عوام کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اپنے سیکیورٹی اف واج کی توجہ جو ہے وہ دہشتگردی سے ہٹا کے سرہادات کی حفاظت سے ہٹا کے آپ اپنے ملک کے مسائل پر کر دیں اور توجہ ہٹائی گئی اور جس کے نتیجے میں بد امنی پھیلی دہشتگردی کے نتیجے میں ہمارے روز جو ہے وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں یہاں پہ ایک تصل شروع ہے کہ آرمی کو بار بار سیاست ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایک ملک میں ایک افراتفری کی صورتحال ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی عوام کی خدمت نہیں ہے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن ہمارے عوام میں بھی ماشاء اللہ بہت بڑی خوبی ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے وہ ان کو اچھا سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا کرتا ہے شہدہ جو ہیں وہ اپنی قربانیاں دیتی ہیں جانوں کی قربانیاں یہاں پہ اگر فرض کریں محافظ آپ کے ہٹ گئے تو کیا یہ جو بالتی سر پر پھر لے کر پھیلے والا شخص ہے جو دو دن جیل میں نہیں گزار سکتا اور بالتی موت کے خوف سے بالتی لے کر سر پر گھومتا ہے تو کیا یہ آپ کے ملک کی حفاظت کرے گا تو میں اپنی قوم سے بھی یہ question کرتی ہوں کیا ہماری قوم جو ہے وہ اتنی بیوقوف ہے اتنی سادہ ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کل ہاری جو ہے وہ مارے گی اور کیا یہ لوگ آپ کی حفاظت کریں گے تو شہدہ کے ساتھ جو ہونے کی